بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر چودہ ہے اور ہم پڑھ رہے تھے فکرہ تو انشاء باکستان ایک پیج کی ٹرانسلیشن ہم نے کر لی تھی اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں پیچھے سے ہی کہتا ہے لیکن وہ بسفت ہم اقلیتاً اپنے اقلیت یعنی منورٹی ہونے کی حوالے سے طلب ہو جب انہوں نے طلب کی دمانات دستوری زمانت میں ہندووں سے جنہوں نے رفضو انکار کر دیا رفضو اس سے انکار کر دیا اور میں رفضو قمیشہ ایسے یاد کرتی ہوں کہ یہ انگلیش والا انگلیش کا رفضو اور یہ رفضو ایک جیسے ہیں او یا اخذو انہوں نے شروع کیا اچھا اخذہ یا کا مطلب جب کسی ورب سے پہلے لگتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ ہی سٹارٹیڈ رائٹنگ تو اخذو انہوں نے شروع کیا یہ سوی فو نا یہ سوی فو کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا یا انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کی بھی ہیلت نو بے اخرہ کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے سے مماراب المسلمین جس سے مسلمانوں کو شک ہوا وقتشفہ مسلمانوں کو شک ہو گیا نا کہ وقتشفہ اور ظاہر ہو گیا منکشف ہو گیا کوادوہم ان کے قائدین پر وزوماؤہم اور ان کے جو تھے رانوما ان کے قائدین اور رانوماوں پر یہ بات واضح ہو گئی والا راسہم علامہ محمد اقبال والقائدی لعظم محمد علی جنا جن کے راسہم کا مطلب ہے راس کہتے ہیں سر کو جن میں سر فیرست علامہ محمد اقبال اور قائد عظم محمد علی جنا ہیں کیا انہیں پتا چلا بے انال حناد کتا کہ ہندو ہینا جب ینادونا نادا ینادی کا مطلب ہے اعلان کرتے ہیں بالہند المستقلہ خود مختار ہندوستان کا فَإِنَّمَا يَعْنُونَ تو بے شک یعنونَ ان کا مطلب ہوتا ہے بے ہا اس سے الْحِندُ الْحِندُو کیا ہندووں کا ہندوستان یعنی ہندو جب خود مختار ہندوستان کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہندووں کا ہندوستان ہے والا المستقلہ ہندووں کا خود مختار ہندوستان ہے اما المسلمون اما جہاں تک المسلمون مسلمانوں کا تعلق ہے فَلَا نَصِبَا لَهُم تو ان کا کوئی حصہ نہیں نصیب کہتے ہیں حصہ فِيهَا اس میں تو ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں بے شک وہ بدلنا چاہتے ہیں اَسْسَادَتَا حکومت کو بِسْسَادَتِ حکومت کے ساتھ یعنی ایک حکومت کو دوسری حکومت کے ساتھ انگریزوں کی حکومت کو ہندووں کی حکومت کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں وَيَتَحَوَّلُونَ مَنَ عَبُودِيَتِ الْإِنْقِلِيزِ اور وہ بدلنا چاہتے ہیں عبودیہ کہتے ہیں غلامی انگریزوں کی غلامی کو الَعَبُودِيَتِ الْحَنَادِكَةِ ہندووں کی غلامی میں یعنی ان کا یہ مقصد ہے کہ ہندوستان پر انگریز جو حکومت کریں ان کو اٹھا کر یہ حکومت ہو جائے ہندووں کی اور مسلمان پہلے انگریزوں کے غلام تھے تو اب وہ ہندووں کی غلام بن جائیں ٹھیک ہوگی اچھا اگلا ہے وَبِمَا أَنَّ الْحَنَادِكَةَ وَبِمَا اس وجہ سے بِكَوز اَنَّ الْحَنَادِكَةَ کہ ہندوهم اغلبیت السکان ہندوهم اغلبیت کہتے ہیں غالب سکان باشند ساہے کا غالب اکثریت ٹھیک ہے اغلبیت کو کر لیں اغلبیت اور ساہے کا دونوں کا مطبط ہے غالب اکثریت تو دونوں کو اس طرح میں لاکے ہم کریں گے کہ کیونکہ ہندو غالب اکثریت والے باشندے تھے فی شب الکارہ برسغیر میں وَسَيَادَتُو وَسَيَادَتُو اور حکومت وَالْقَلِمَاتُ الْمَسْمُوَتُ اور سنی جانے والی بات فی الحکمِ دیموکراتی دیموکراتی کہتے ہیں ڈاموکراتک کو اب دیکھیں یہ بھی انگریزی والوں نے نا عربی سے لیا ہے ڈاموکراتک اور دیموکراتی یعنی جمہوری حکومت میں حکومت اور سنے جانے والی بات ہوتی ہے لیلغلبیت غالب کی دائمان ہمیشہ یعنی جو غالب اکثریت ہوتی ہے نا مجوریٹی جمہوری حکومت کا یہ رول ہے کہ اس میں حکومت بھی انہیں کی ہوتی ہے جو مجوریٹی میں ہوتے ہیں اور بات بھی انہیں کی سنی جاتی ہے کہا جاتا ہے نا مجوریٹی از اتھوریٹی کہ جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے جس کی طرف داری سب کریں گے تو وہ بات مانی جائے گی وحقا اور حقیقت میں خاف المسلمون الاغلبیت الہندو کیا نسائی کا اور حقیقت میں خاف المسلمون الاغلبیت الہندو کیا کہ غالب جو زیادہ تر مسلمان باشندے تھے وہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا الہندو کیا تسائی کا اکثریت والے ہندووں کے خلاف اللہ تھی جنہوں نے قرارت مقرر کر لیا تھا فی نفسِحا اپنے دل میں وقرارتِ دمیرِحا اور اپنے ضمیر میں جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا قرار کر لیا تھا انتنتقیمہ کہ وہ انتقام لیں گے کس سے انتقام لیں گے وَهُمْ لَا يَذَالُونَ اور وہ اب بھی لَا يَذَالُونَ ان کا مطلب ہوتا ہے اب بھی انتقیمونہ انتقام لے رہے تھے مِنَ الْاقْلِيَتِ الْمُسْلِمَتِ مسلمان اقلیت سے الباقی یا باقی رہ جانے والی فیلہ ہندوستان میں ہندوستان میں باقی رہ جانے والی مسلمان اقلیت سے وہ اب بھی انتقام لے رہے تھے شرح انتقام ان برا انتقام مِنَ الْمُسْلِمِينَ ان مسلمانوں سے اللہ زینہ جنہوں نے حکم و حکومت کی الْحِندَ ہندوستان پر لِالْفِ سَنَةٍ ایک الف کہتے ہیں ہزار کو ہزار سال تک اومہ یزیدو یا اس سے بھی زیادہ انتقام کس چیز کا کہ مسلمان اتنی لمبی حکومت کر کے ہیں تو اب ہم بھی ان کو پوچھیں گے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اس وجہ سے کہ ہندو برے صغیر میں غالب اکثریت والے باشندے تھے اور جمہوری حکومت میں بسنی جانے حکومت اور سنی جانے والی بات ہمیشہ مجورٹی کی ہوتی ہے اکثریت کی ہوتی ہے اور حقیقت میں مسلمان غالب ان ہندو اکثریت اکثریت والے ہندو باشندوں سے ڈر گئے جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ انتقام لیں گے اور اب بھی وہ باقی رہنے والے مسلمان اقلیت سے برے انتقام لے رہے تھے ہندوستان میں باقی رہ جانے والی مسلمان اقلیت سے برے انتقام لے رہے تھے ان مسلمانوں سے جنہوں نے برے صغیر پر ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ حکومت کی تھی اچھا ہے اس کے بعد اگلہ ہے جی والاسلام اور اسلام دین التوہید توہید کا دین ہے و ینادی بے کرامت البشر اور وہ انسانیت اعترام ادمیت کا دن بغیر کسی تفریق اور تمیزن یا تمیز کے کہ اسلام توہید کا دین ہے اور وہ ان کے درمیان میں لوگوں کے اور وہ اعترام ادمیت کا اعلان کرتا ہے اور مساوات کا لوگوں کے درمیان بگا ایک کسی تو فریقور تو میسکی یہاں تو کافی